پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا سید حماد رضا صاحب کو کہ وہ تشریف لائے ہماری بیپر پر اسلام علیکم حماد بھئی حماد ریاض صاحب ہمارے درمیان موجود ہے کال پر حماد بھئی اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل حماد ریاض صاحب اور حمد صاحب حماد ریاض کا میں تعریف کرواتا چلوں آپ پیر ہیں اور آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں مورید ہیں پوری دنیا میں آپ کے مورید ہیں اور اللہ کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے حقی بات کرتے ہیں اور شاہ صاحب آپ نے دیکھا جو فیصلہ بات میں ہوا آپ کا موقف کیا ہے کیونکہ آپ کے بھی موریدین ہیں ایسے پیر کیوں ہم منتخب کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں مشکلات میں ڈکیلتے رہتے ہیں بجائے مشکلات سے نکالنے کے بہت شکریہ بہت شکریہ جو کیوں ہوں کہ جس سے وہ لوگوں کے نصیب تدین پر ہے بہت شکریہ ایسے لوگ سامل ہو گئے ہیں خانکاؤں کے اندر کہ جو خانکاؤں کے جو فیض ہے جو کہ ان کے بزرگوں سے فیض ملاوا ہوتا ہے اس فیض چندر رکوں کی خاطر بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو طالبی میں حق ہے اس سے وہ مطلب پر ہو رہے ہیں جس کا بلکل آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرید کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے اس کے رجعہ ملمنٹ کو پتر کیا گیا یہ دونوں ہی عمل جنہیں قابل مضمت ہیں تیر صاحب کی طرف سے اس طرف سے بھی اس سے ہونا یہ چاہی تھا کہ آگائی ہونکو اسی طالبین کو مرید صاحب مرید صاحب کہ وہ تیر کو ملتصف کرنے سے پہلے ان کا کردار جان چلیں آیا یہ جو تیر صاحب جن کو میں ملتصف کرنا ہوں یہ آیا اپنے جو بزرگان دین ہیں جن کے بڑے ہیں کیا ان کے دین سے ان کے فیضان کے مطابق چل رہے ہیں اگر تو وہ اپنے خانکا کے سرسرے کے مطابق نہیں چل رہے ہیں پھر تو وہ فوراں کنارہ کی شوئے جانا چاہیے تھا بلکل لیکن اگر وہ چل رہے تھے اور پھر یہ عمل ہوا تو خانکاوں کا تکل یہ عمل نہیں ہے کہ کسی سے پیسے بر طورنا کسی کی چاہ جاؤں پر نظر رکھنا یا کسی کی مار پر نظر رکھنا خانکاوں کا صرف ایر کی پیغام ہے کہ آپ اپنے دخالی جن کو اللہ کے سرسر میں مجبور کرتے ہیں اللہ کی محفت اس دل میں دالیں جب آپ کی دل میں اللہ کی محفت آ جائے گی تو آپ خود و خود خلقِ خدا سے محفت کرنے لگنے ہیں ان کا خیال کرنے لگیں گے بغیر کسی حضر کے بغیر کسی ضرقے شاہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں بھی کیونکہ ناتھانی سے بھی میرا تعلق ہے آپ واقف ہے مصور آپ کا خاندان جو ہے آپ کیا مریدوں کی قصیر تعداد ہوا کرتی ہے اور آپ تو مریدوں کی مدد کرتے ہیں بجائے اس کے ان سے پیسے لیں لیکن آسکل کیا ہوتا ہے پیر بن جاتے ہیں چھے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں آکے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں پیر صاحب کے اچھا پیر صاحب نہا کے آئے ہیں یا نہیں نہا کے آئے ہیں پیر صاحب کو چگن گونیا ہو پیر صاحب کو بلیڈ کینسر ہو پیر صاحب کو ٹی بی ہو لیکن مرید صاحب جو ہے وہ چوم رہے ہیں چومنے پر لگے میں پتا چلے کہ آج پیر صاحب کو بیماری ہے کل وہ مرید کو بھی لگ گئی تو بھائی جو پیر ہے دیکھیں پیر آنے پیر کی بات کی جائے اگر فیض کی بات کی جائے تو مولا علی شہرِ خدا کائنات کے مالک ان سے فیض حاصل کر کے ہی پیر بنہ جاتا ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے آج تو پیر منگل بل جمعینات آپ کو منظر آم پر نظر آتے ہیں آپ کا کیا کردار ہے مریدوں کے حوالے سے پیریت کو دیکھتے ہوئے پیر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن مرید کو سمجھنا پیر کا حق ہے مرید آئے اور پیر کو پتا نہ چلے کہ میرا مرید پریشان ہے اور اگر وہ پریشان ہے تو بجائے اس سے پیسے لینے کے اس کی مدد کرے کیا یہ صحیح نہیں ہے لیکن پہلے لئے آپ نے مولا علی مشکل سے شہر جی بات کی بلکل وہ شخص اپنی منزل تک کچھ وقت تک نہیں پہنچا جب تک وہ مولا علی کی قدموں میں نہ پہنچا بے شخص فیض نہیں سے کرتا ہے مولا علی کی جس کو اطاعت حاصل نہیں وہ شخص نہ پی کہلانے کے لائقے اور نہ ہی بلی پہلے تو فیصلہ یہ ہی ہے کہ یہ جتنی بھی دین ہے پیروں کو خانقاؤں کو درگاوں کو یہ مولا علی پنٹن پارک اور اہل بیعت کا صدقہ ہے بے شخص اس میں تو بات دو رائے ہیں دوسری بات یہ ہے جو فیض بلکل دین کا تھا جسے تندرس آئیں ہوگئے شادیوں سے دکاری ہوگئے سچے سرمت ہوگئے ذاتر یچوری ہوگئے باپ بلش آئے ہوگئے اور دیگر جو مزارات ہیں ان کا فیض فقط اللہ کا ذکر تھا اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو موم کرنا تھا نغم کرنا روحانیت حاصل کرنا تھا اصل میں دیکھیں اللہ نے ہر کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے دپارٹمنٹ ایک قسم کا اگر کسی کو بخار ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہے بلکل لیکن اگر وہ بخار کسی شیطانی عمل کی وجہ سے اس کے لیے فانکا ہے کیا بات اگر کوری اگر کسی کی جسم میں تو بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تو کوئی پیر صاحب آؤ اس بیماری کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ بیماری شیطان کی طرف سے تعاوید کس نے تعاوید کر دیا ہے تو اس کی طرف سے اگر شیطان کی طرف سے آئی ہے تو پھر فانکا ہے جائے اللہ کے نور سے اس بیماری کو ختم کرتے ہیں وہ ختم کیا کرتے ہیں تو وہ دل میں سے شیطان نکال کے لفظ اللہ اور اللہ کے نور کی داغل کر دیتے ہیں بلکل ہے صحیح مقصد یہ ہے کہ پیر خانوں کا اور جو اصل پیر ہیں ان کا مقصد صرف آپ کی دل کو آپ کی جسم کو نور نور کرنا ہوتا ہے اللہ کے نام سے باقی جتنے بھی لوازمات ہیں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں بخار ہوا ہے ہمیں پین اٹھانی ہے بروفیل لینی ہے ہمیں کہیں پین ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں پین کلر لینا ہے شیگر ہے تو میں انسولین لگانی ہے اگر ہمیں نہانا ہے تو اس کے لئے سابون شیمپو ہے اب اس میں پیر خواب کا پڑا ہوا پاری تو نہیں ہوگا نا پیر خواب کا کام فقط آپ کو اللہ تک پوچانا ہے اللہ کے رسول تک پوچانا ہے بارگاہ میں پوچانا ہے چھابہ اور پنچن کا پچانا ہے ان کا مقصد ہے اس کے فیروں کا آپ کی روحانیت کو بیٹر کرنا ہوتا ہے آپ کچھسروں کے معاملات کو بیٹر کرنا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے لئے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو اللہ نے معمول کیا ہونے ہیں اگر کوئی فیر صاحب دنیاوی معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی باؤنڈری کراس کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کے واقعات کو ساملہ کرنا پڑتے ہیں بلکل ایسا یہ ہے ساہی میں آخر میں کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم تھا آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا آخر میں اپنے مریدوں کا میسی دینا چاہیں گے اور ایسے مریدوں کو جو بینا دیکھے کسی بھی پیر کے پیچھے لگ جاتے ان کے لئے میسی دینا چاہیں گے جیسے جیسے جسنا سے جہوری کوئی پیچھان ہوتی ہے کہ کونسی چیز دے پایدے مدھے کونسی چیز نقصان دے کونسی چیز کنٹی ہے کونسی چیز نقصان دے اسی طرح سے اللہ والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون اللہ والا ہے کون اللہ لیکن اس اللہ والے تک پہنچنے کے لئے اس کی رسائی اس کی پیچھان کے لئے آپ کے دل میں بھی اللہ کا نور ہونا چاہیے تو میں فقط یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی پیچھانے سے پہلے پہلے خود جہوری ہو جائیں جہوری اشت کوئی کرے گا کہ آپ پہلے اللہ کا جہور کریں اپنے اندر کو اللہ کے نور سے منور کریں جب آپ کا اندر اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا اگر پیر کو ٹی پی ہے تو محید نے ہاتھ چومہ ترکبی ہو جائے گی اسی طرح سے کہ اگر پیر اللہ والا ہے تو ہاتھ چومہ جائے گا تو مرید کی اللہ والا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظر کرام گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے درمیان آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارب کے محتاج نہیں ہیں مختلف ٹیویز چینلز پر آپ نے ان کو